بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ایسے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹاک فٹ فار آج کی ریسپی بہت زیادہ یمین بہت زیادہ لیشز بہت زیادہ چٹپٹی سی ہے تو آپ نے ویڈیو کو بلکو بھی سکپٹ نہیں کرنا ہے اینڈ تک دیکھنا ہے تو یہ ہے چکن دہی اچاری کی ریسپی بہت ہی مددار سی ریسپی ہے آپ نے اس کو فل واش کرنا ہے کوئی بھی چیز آپ نے سکپٹ نہیں کرنی ہے اس کے لیے میں نے ایک کپ اوئل لیا پھر میں نے اس میں چار میریم سلس کے پیاز بھریک بھریک کٹ کے تو ایڈ کر دیئے اس کو میں نے پانچ سے چھ منٹ کے لیے اس طرح لائرڈ سا براؤنڈ کر لیا ہے پھر میں نے اس میں تین سے چار کڑے پتے ایڈ کر دیئے ہیں اور اس کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے پھر میں نے اس میں تین سے چار چمرچ میں نے اس میں لسن ادھر کا پیسٹو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے دو سے تین منٹ کے لیے تو ہوئی ورز اگر آپ کو آج کی ریسپی میری اچھی لگے تو پلیس کمرچ میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا جو نئے ویورز ہیں وہ پلیس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے اس میں میں نے چار میڈیوم سائز کے ٹیماتر جو ہیں وہ کاٹ کے تو ایڈ کر دیئے ہیں اس کو اتنا پکھانا ہے کہ یہ میش ہو جائیں ٹھیک ہے پانس سے چھ منٹ کے لیے میں نے اس کو میڈیوم فلیم پر پکایا ہے یہ دیکھیں ٹیماتر بھلکل گھر چکے ہیں اب میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں ہس بے ٹیسٹ میں نے اس میں وان ٹی سپون ایڈ کیا ہے اس میں تھوڑے مسائلیں کام ہی رکھنے ہیں کیونکہ اس میں بعد میں ایک ایسا مسائلہ جائے گا جس سے اس کے سپیس جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے ٹھیک ہے وان ٹی سپون ہردی ایڈ کی ہے دو ٹی سپون اس میں میں نے درہ میچ ایڈ کی ہے جانے کہ کٹی ہوئی سرخ میچ ایڈ کی ہے اس میں میں نے وان ٹی سپون زیرا ایڈ کیا ہے اور اس میں میں نے دو ٹی سپون سرخ میچ پسی ہوئی جو ہے وہ ایڈ کی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے مسائلیں اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کروں گی ایک سے دو منٹ کے لئے بھونوں گی تو آپ جو سپائسز ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے ان مسائلوں کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لئے اب میں اس میں سبز مچیں ایڈ کر دوں گی یہ میں نے پہنس سے چھے سبز مچیں لیتی ان کو میں نے لمبائی میں صرف دو دو حصے کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اس سے بھی ٹیسٹ بہت مزے کاتا ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑی دیر پکانا ہے اب میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے اچھتا رواج کر لیا تھا چکن کو اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ چکن ہے ڈیڑھ کلو ٹھیک ہے ڈیڑھ کلو چکن ہے اب میں اس کو مکس کروں گی اور اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی اس کو اتنا بھوننا ہے کہ یہ جو چکن ہے وہ آئل چھوڑ دے اور اس کا پانی جو ہے ختم ہو جائے ہمیں اس کے اوپر ڈکن بالکل بھی نہیں دینا یعنی کہ اس کو گولانا نہیں ہے صرف اس کو بھوننا ہے تو مجھے اس کو بھوننے میں تقریباً سات آٹھ منٹ لگ چکے تھے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ابھی میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی جتنے اچھے طریقے سے یہاں پر اس کی بنائی ہوگی چکن کی اتنا ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کر دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ چکن جو ہے وہ آئل چھوڑ دے ٹھیک ہے اتنا ہم نے اس کو بھوننا ہے تو میڈیم فلیم میں نے رکھی ہوئی ہے اس کو میں بنائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس نے آئل چھوڑ دیا ہے بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی دہی کو آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے اس کو چھتے طریقے سے پھینٹ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا میں اس کو بچا لوں گی اس کو مکس کر کے دیکھوں گی کہ ابھی اس میں ضرورت ہے کی نہیں تو اس کی دہی کی گٹلنگیں جو ہم نے ختم کر دی رہی ہے چھتے طریقے سے پھینٹ لینے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس میں مکس کر لیا ہے تو اب میں کیا کروں گی کہ اس کے ٹیسٹ کو برہانے کے لیے اس میں ایڈ کر دوں گی اچار گوشت مسالہ جائری میٹ مسالہ ہے یہ آپ کو اسے بھی لے لیں تو میں نے نیشنل والوں کا یوز کیا ہے آپ کو اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو میں یہی یوز کرتی ہوں میں نے ایک پیکٹ اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اب ہم نے مکس کر لیا ہے میں نے اور اس کو اتنا ہم نے پکانا ہے کہ یہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے ٹھیک ہے جتنی آپ نے گریوی رکھنی ہو آپ اتنی گریوی رکھ سکتے ہیں تو یہ دہی میں نے بچایا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس میں میں نے آدھا کلو دہی جو ہے وہ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اس کو مکس کر لوں گی میں اور اس کو ہم نے میڈیوم فلیم پر ہی پکانا ہے تاکہ چکن جو ہے وہ چھتے کسے گل جائے تو یہ دیکھیں ویورس ایسے آپ نے تین سے چار منٹ کے بعد ہلاتے رہنا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ خوشک کا لینا ہے یہ دیکھیں ویورس تو دس منٹ مجھے لگے اس کو بھونے میں دہی کا پانی خوشک کرنے میں یہ دیکھیں پانی بالکل خوشک ہو چکا ہے تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی مزداد سے خوشک بھونہ رہی ہے اس میں میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون اور اس میں پیسہ ہوا میں نے دریاں ایڈ کیا ہے وان ٹی سپون اور وان لیمون اس میں میں نے جوڑ دیا ہے اور اس کا چلکہ جو ہے اسی پہ بھینگ دینا ہے میں نے ٹھیک ہے اس سے اور ٹیسٹ جو ہے وہ بھٹ جائے گا ہنڈیا میں تو بڑا لیمون تھا میرے پاس تو میں نے ایک یوز کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ بھی کر سکتے ہیں دو یا تین بھی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کو کھٹا پسند ہو تو اس کو مکس کر لوں گی اس کو دو سے تین مینے کے لیے میں اہل پکاؤں گی ابھی تو بہت ہی یمی سا سپائسی سا چٹ پٹا سا چکن اچاری دہین جو ہے وہ ریڈی ہے اب میں اس کے اوپر گانش کے لیے سبز دنیا ایڈ کروں گی اس کو میں نے دھو لیا تھا یہ دیکھیں کٹ کے تو دھو لیا ہے اس کو مکس کر دیا ہے تو ہمارا یمی سا جو ہے وہ چکن ریڈی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس کمرس میں ضرور بتائیے گا اور بنا کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے وہ ریس ای پی آج کی کیسی لگی ہے تو میں امید کروں گا کہ آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ یہ فائنل لوک ہے اس کی یہ دیکھیں تو اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ